اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایڈ جواد حضرت زید رضی اللہ عنہ پر انعیت و بخشش حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں بچپن میں ہی کسی نے ان کو غلام بنا لیا بلاخر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور وہ وہی رہنے لگے ان کے والد ان کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے وہ ان کو ڈھونڈتے روتے اور اشار کہتے تھے کسی نے بتایا کہ آپ کا بیٹا تو فلا جگہ پر موجود ہے چنانچہ ان کے والد اور چاچا ان کو لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے انہوں نے زید سے ایکر بلاقات کی اور انہیں سمجھایا کہ میں بھی تیرے لیے اداس ہوں تمہاری والدہ بھی اداس ہے اور دوسرے رشتہ دار بھی اداس ہیں ہم نے تیری خاطر بہت سفر کیے بہت سی مشکتیں اٹھائیں اب آپ قسمت سے مل گئے ہیں چنانچہ اب ہمارے ساتھ چلیں چونکہ وہ انہیں بغیر اجازت کے نہیں لے جا سکتے تھے اس لئے ان کو سمجھانے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی خدوت میں حاضر ہوئے وہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدوت میں عرض کرنے لگے اے قریش کے سردار آپ بنو حاشم کی اولاد بڑے کریم لوگ ہیں آپ مہمان نواز ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم سکون کی زندگی گزار سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں یہ اختیار زید رضی اللہ عنہ کو دیتا ہوں اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اسے جانے کی اجازت ہے اور اگر یہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں زبردستی بھیجنا نہیں چاہتا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ذمہ بات لگی تو انہوں نے ایک نظر اپنے والد کے چہرے پر ڈالی اور ایک نظر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں آ کر بیٹھ گئے اور ایک بچہ ہونے کے باوجود کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا جب وہ نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے تو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے آج سے میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا سبحان اللہ حضرت زید نے اپنے باپ کی گود کی بجائے نبی علیہ السلام کی گود کو پسند کیا اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم العجوائین ان کو پوری زندگی زید بن محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک رشتہ دار عورت سے ان کی شادی کر دی تھی نہ صرف یہی بلکہ تمام صحابہ میں سے صرف آپ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے وشاد فرمایا صلی اللہ احضاب پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض ہم نے اس کو تیری نکاح میں دے دیا صحابہ کرام ان کا بڑا اکرام کرتے تھے دوستہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انفارمیٹ جواد کے ساتھ شکریہ